اسلام علیکم اس بڑی پکچر سے اس بگ پکچر کو سمجھ کے وے فورڈ کیا بنتی ہے انتوام سٹیکھولڈرز کے لیے اور عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے پاکستان امریکن ڈائسفورڈ کے لیے اور خود اسٹیبشمنٹ کے لیے وے فورڈ کیا ہے یہ بنائی سوال ہے جیسے میں اس وی لاغ کے اندر ایڈریس کروں گا اس کو آخر تک دیکھئے ساتھی ہمارے سامنے انڈونیشیا کے الیکشن کے نتائب جو ہیں which is the fourth پاکستان کے الیکشن کے ریزلٹ آئے اب انڈونیشیا کے الیکشن کے ریزلٹ آئے ہیں اور انڈونیشیا کے الیکشن کے ریزلٹ جہاں جنرل پربوہ سبیانتو جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ان کے الیکشن کے ریزلٹ the fourth largest democracy the fourth largest nation in the world مسلم nation اور پاکستان which is the fifth largest ان کے جو ریزلٹس ہیں اس میں کیا فرق ہے اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے ریزلٹس کو دنیا جو ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے لیکن اس سے پہلے اچھا تھوڑا سا میں کوئی بھی بتاؤں کہ میں نے 36 گھنٹے سے کوئی وی لاغ نہیں کیا شازو رادری میں نے کوئی ٹویٹ بھی کیا ہوگا اس کا ہرکس کی مطلب نہیں ہے کہ میں پاکستان کی politics وہاں کی dynamic سے لا تعلق تھا میں بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا میں نے کل کا دن سوچنے کا دن گزارا جس میں میں نے تقیباً دس میل سے زیادہ walk کیا different coffee places جو کیفیز ہوتے ہیں وہاں داخل coffee پی پاکستان بات کی development کو دیکھا اپنے notes بنائے بہت سوچا میں نے جب آپ walk کرتے ہیں کبھی walking ہے اوپر بھی میں walking کی importance کیا ہے جب آپ walk کرتے ہیں تو آپ کو بڑے ideas آتے ہیں آپ چیزوں کو سوچتے ہیں آئسہ آئسہ چل کے آپ چیزوں کو absorb کرتے ہیں تو میں نے situation کو absorb کیا and that is why میں آپ کو ایک larger way forward آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اب اس سے پہلے کہ ہم bigger picture کی طرف چلیں جو چھوٹی 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 بہت سی details ہیں ان کا ہمیں ایک جائزہ لے لیتے ہیں جو ہمیں bigger picture کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے نواز شریف ہمٹی ڈنٹی کی فوت کی ہو چکی ہے پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں اب سب لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں بہت چل لوگ print it کر رہے تھے لیکن جتنی clarity سے میں نے گزشتا کئی ہفتوں سے حالانکہ لگتا نہیں تھا لگتا تھا کہ وزیراعظم بنا دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک آواز تھی جس نے کہا تھا کہ ہمٹی ڈنٹی had a great fall all the king's horses all the king's men couldn't put ہمٹی ڈنٹی together again اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو nursery rhymes ہیں یہ جو proverbs ہوتے ہیں ان proverbs کے اندر بڑی انسان کی صدیوں بھرس کی جو ایک hundreds of years کی distilled wisdom جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے جب ایک چیز ختم ہو جائے جب اس چیز کا جب ایک کسی phenomena کی حیثیت گزر جائے کوئی آئیڈیا جو ہے وہ گزر جائے ختم ہو جائے پھر اس آئیڈیا کو آپ ترامت اور طاقت کے باوجود اس کو restructure نہیں کر سکتے اور جو آئیڈیا آ جاتا ہے کسی stage کے اوپر اسے اس وقت دنیا میں artificial intelligence is the idea جو اس وقت دنیا کے business کو اور governments کو اور تمام commerce کے engine کو چلا رہا ہے جب ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اس آئیڈیا کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی جب ایک آئیڈیا ختم ہو جاتا ہے اسے کوئی طاقت جو ہے واپس نہیں لے سکتی تو پی ایم ایلین کی سیاسی نواز شریف صاحب کی سیاسی فوتگی جو ہے وہ ہو چکی تھی جیسے اب finally اب اس میں گھوم پھر کے آپ کیسے پہنچے اس تک اس کی ساری details آپ کے سامنے اور پی ایم ایلین کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے یہ ایک مردہ گھڑا ہے یہ ایک لاش ہے یہ ایک زومبی ہے جسے اس وقت اسٹیبشمنٹ نے نافذ کیا ہے اس کو implement کیا ہے پاکستان کے لوگوں پہ کتی دیر یہ چلے گا یہ ایک question ہمارے سامنے اچھا ایک تو یہ development ہے اس کے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اسٹیبشمنٹ نے پاکستان کے کہنے کو تلواز شریف صاحب نے ان کو recommend کیا ہے اور ان کو recommend کیا ہے مریم نواز کو چیف کنسٹر recommend کیا ہے جو ان کی ذاتی خواہش ہے لیکن شہباز شریف کے برمے میں میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک سے زیادہ آپ کو وی-لوگ میں بتایا تھا ایک بڑی سامجدار پاکستانی business tycoon ہیں بہت important اس وقت انویزبل ہیں establishment کے ساتھ تمام پاکستانی سسٹم کے ساتھ ان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں بڑی ان کی insight ہے اور ان پر بڑے ضباو بھی ڈالے گئے مختلف طرح سے کہ یہ کریں وہ کریں لیکن وہ اس پہ خاموش رہے اور اس وقت وہ اس سسٹم کے اندر ایک صلاح کرنے کی ایک امن کرنے کی ایک mediation کرنے کی تاکہ establishment کے درمیان اور different دھڑوں کے درمیان people's party establishment اور عمران خان کے درمیان اور اس کی party کی درمیان کوئی forward نکل سکے اس پہ وہ بہت خاموش سے کام کریں بہت ہفتے پہلے کہیں تین مہینے پہلے آپ شاہ تین مہینے پہلے یہ چار مہینے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ in the end homa جو ہے وہ شہواز شریف کے سر پہ بیٹھے گا اور شہواز شریفی کو establishment پاکستان کا دوبارہ سے پرائم منسٹر بنانا چاہے گی تو میں نے اسے پوچھا کہ کیوں تو انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے کہ شہواز شریف سے زیادہ اطاعت شوار تابدار obedient character جو ہے پاکستانی politics میں کوئی نہیں ہے جو آنکھیں دکھا ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر یہ capability نہیں ہے یہ capacity نہیں ہے اور اس لئے 16 مہینے کی حکومت میں پاکستان کی جنرل حضرات کی اوپر یہ باز بازے کر دی ہے کہ مجھ سے بہتر جو candidate ہے آپ کی مرضی کا کوئی نہیں تو اس لئے شہواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے prime minister بنیں تاہم مریم نواز کے chief minister بننے کی اوپر ان کو بھی حق تھا اب مریم نواز کو nominate تو کر دیا ہے جناب نواز شریف صاحب نے اپنی میڈیم کی دلی خواہش دی اور جو ان کا چوتی دفعہ پاکستان بننے میں یہ تھی کہ اب نواز شریف صاحب دوارہ وزیراعظم نہیں بننا چاہیں گے بلکہ اپنی تمام تر جو مریم کے حوالے کرنا چاہیں گے تو مریم کو chief minister پنجاب کا ظاہر اس میں کی خواہش یہ ہے کہ مریم ایک دفعہ اس لیول پہ آ جائیں گی اس کے بعد وہ ایک پرائیم منسٹرلی میں کنٹیمٹ سے پاکستان کے آمی اسٹیابیشمنٹ کو پکارا ہے للکارا ہے اس کے خلاف پریکٹیکل ایکشنز کی ہیں صرف اورل ریٹرک نہیں تھا جہاں اسٹیابیشمنٹ پہ یہ الزام ہے کہ ان کے پاس ایک عمو ایار کی زندیل ہے جس میں سے ہر شخص کی ہر عورت کی ہر سیاستدان کی وہ ایک بڑا سوال اس میں ایک بہت بڑا موجہ یہ بھی ہے وہ نواز شریف اور پی ایم ایلن جس کی ایکشنز سیٹ پانچ سے پندرہ کے درمیان اس کی ایکویشن کیا ہے دیون کو پچھتر شہتر دیدی ہیں پانچ و پندرہ کا یہ چکر ہے کہ اپنے اتنی پانچ چھ سیٹیں ہی جیتی ہیں پی ایلن نے نواز شریف کی پارٹی میں جو پندرہ سیٹوں کا ماتھمیٹکس ہے یہ وہ تریڈیشنل رگنگ ہے جس میں ڈبے بھر کے ووٹ ڈال کے ان کو پندرہ کے قریب سیٹیں دی گئی ہیں اور باقی جو سیٹیں ساٹھ سیٹیں جو ان کو مزید اس نے نہ صرف پرائم میری سیٹیں اپنا بھائی نومینیٹ کر دیا اس نے اسے کہہ دیا اپنی بیٹی کو چیف نومینیٹ کر دی یہ ایک بہت بڑا پاکستانی قسم کا وجہ ہے جو کہیں اور ہو نہیں سکتا اور اس موجزے کے درمیان میں پی ای اہم لیڈر جن سے آپ سب تھرٹی ایسا اقبال صاحب نے انگریزی زبان کے اندر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے وہ در حقیقت جو تریریشنل پارٹیز ہیں پاکستان کی پی ای ملین اور پی 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 انکہ تریریشنل پارٹیز کہہ رہے ہیں جو در حقیقت خاندان اور ڈینیسٹریز ہیں ان کا چیلنج یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایجوکیٹ پرکشنل کلاسز کی ایک ایک اکٹی مومنٹ ہے یعنی وہ پی ٹی آئی کو اس لیے کہ وہ یہ آئیڈیا امریکیوں اور انگریزوں اور دنیا کے مینڈ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف در حقیقت ایک پارٹی نہیں پی ٹی آئی کو انہوں نے تشبیح دی ہے انہا ہزارے کے ساتھ ہندوستان کے اندر اور انہوں نے تشبیح دی ہے جناب عام آدمی پارٹی کے جو پارٹی ہے اس کے ساتھ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے بھار دیا جانا تھا پارٹی نے اپنے دروازے کھولے اور یوٹ کو پروفیشنل کلاسز کو اپنے اندر لے کنگرس نہیں کر سکی ہمیں بھی جو پارٹی پارٹی کو یہ کرنے کی ضرورت ہے یہ اتنا ایک فضول آرگیمنٹ ہے اور اس کی ڈیسیکشن کرنا اس لیے بہت ضروری ہے خاص کر کے آپ میں سے جو لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئیں دنیا کے ذرائع ابلاغ کو think tanks کو میڈیا کو politics کو پڑھے لکھے لوگوں کو انگلیش جوان کے اندر ان کے mind میں ایک چھوٹی سی کیل ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ محض ایک ریاکشنری قسم کی ایک موومنٹ ہے جیسے انہے ہزارے کی ایکٹیویس roots ہیں ہندویزم کے ساتھ رائٹ ونگ politics کے ساتھ اور جو 1947 48 میں بھی وہاں پہ تھی لیکن کانگریس کی اس وقت کی politics جو ہے اس میں اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملا اور پھر جب ہندوستان کی امرجنسی لگی 1970 میں اندرہ گاندی نے گلتی کی اس امرجنسی کے اندر پہلی دفعہ اس کو تھوڑا سا پنپنے کا موقع ملا اور 1980 کی politics کے بعد RSS BJP کی کامپنیشن آکے چلی پھر انہوں نے رام جنمہ بھومی اور طبام چیزوں کا فائدہ اٹھایا لیکن یہ ایک بڑی deep rooted political movement ہے جو 1980 کے end سے مسلسل گرو کر رہی ہے کبھی مذہب کے نام پہ اور اکنومکس کے نام پہ اور اس تک کسی بھی طرح کا کوئی comparison جو ہے وہ پی ایمیل ایمیل پی 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 سی نہیں ہو سکتا بکوز BJP اچھا کہیں یا برا کہیں is an anti dynastic move is an anti dynastic political move ہے اور ہندوستان کی جو youth کھڑی ہے اس لیے کھڑی ہے کہ وہ بی جے پی جو ہے وہ anti dynastic ہے اس میں کوئی family نہیں ہے نرندرہ موڈی کو آپ اچھا کہیں برا کہیں نرندرہ موڈی جو ہے وہ dead honest ہیں نرندرہ موڈی کوئی dynasty run نہیں کر رہے ان کا کوئی بیٹا بیٹی بنیا پانجا پتیجا جو ہے انہوں نے سیاست پر فٹنگ کیا اور سوچنا چاہیے کیا الفاظ اس کے بارے میں استعمال کر رہے اس قسم کی بات توقع نہیں ہے کہ وہ کمپیر کر رہے ہیں اس پارٹی کو جس ابھی اپنی بیٹی کو چیف مینیسٹر نومینیٹ کر دیا اور اپنے بھائی کو پرائی مینیسٹر نومینیٹ کر دیا ہمٹی ڈمٹی نے اور اس ہمٹی پرنسپلی طور پر وہ ایک پیریفل فرنچ مومنٹ ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی پولیٹکس پر مطاثر کیا لیکن اس کا تعلق ممبئی سے ہے اس کا تعلق مہاراشرہ کے ساتھ ہے اسی طرح سے ارون کیجریوال کی جو عام آدمی پارٹی ہے اس وقت دلی کے اس کا پرنسپلی تعلق دلی سے یہ ریجنل اور فرنج مومنٹ ہیں اور تحریکی انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس نے ایک نیشنل پارٹی ہے جس نے اس وقت ابھی الیکشن نیشنل جیتا ہے اور اس کی سیٹیں ماری ہیں لیکن ایک سو پچاس سے ایک سو اسی کے درمیان میں سیٹیں تحریکی انصاف کے پاس ہیں اور یہ ایک ایسی مومنٹ ہے جو نیشنل مومنٹ ہے جو خیبر پختون خانے ہے جو پنجاب میں ہے جو کراچی کے اندر ہے اور پوری دنیا میں پاکستانی ڈائیسفوراز امریکہ ہو کینیڈا ہو برطانیہ ہو یورپ ہو اس میں ساتھ کر رہے ہیں اس کا ایک براہ سٹرانگ انٹیلیکشل پلس مومنٹ ہے تو کوئی کمپیرزن نہیں بنتا اس لیے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ بھی اس میں چیز آ جاتی اچھ اب جماعت اسلامی نے خیبر پختون خانے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایک دن پہلے ان کی پوزیشن تھی اور یہی پوزیشن جو ہے وہ مجلس وعدد المسلمین کی بھی تاہم جب تحریک انصاف نے ان کو یہ آفر کی کہ ہم خیبر پختون میں آپ کے ساتھ ایک کوئیلیشن گارمن بنانا چاہتے ہیں تو چلک کے حکومت بنانے کی خیبر پختون خانے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس ایک کی حکومت ہاں پر بنا سکھتے ہیں وہ اپنی ایک وائیڈر ایک لیجٹمیسی کے لیے ایک پولیٹکل محاذ بنانا چاہتے تھے اور یہی چیز اسٹیویشمنٹ کو پسند نہیں آئی ہوگی اور اسٹیویشمنٹ اس کے ساتھ پنجاب اور نیشنل اسیمبلی کے اندر تحریک انصاف نے ایک الائنس بنانا ہے یہ الائنس بن جاتا ہے تو تحریک انصاف کے جو چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں تحریک انصاف نے اپنے ان انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کو کسی سیاسی ڈھانچے میں ڈالنا ہے دونوں ہی جماعت اسلامی اور مجلز وحدت المسلمین بڑی سنسیریٹی کے ساتھ تحریک انصاف کو اپنی حمایت کا اور سپورٹ کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے وہ بار بار کہہ چکے ہیں اس حوالے سے اور کہ ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں مجلز وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس ان کی رمانتر پوزیشن جو ہے آن ریکارڈ ہے لیکن یہ چیز ہو پائے گی یہ نہیں ہو پائے گی یہ میٹریلائز ہوگی کی نہیں ہوگی یہ ہمیں اگلے میرا خیال چوبیس گھنٹوں میں چھتیس گھنٹوں میں اس کا ہمیں ٹھیک سن سے پتہ چلے گا اگر یہ ہو جاتی ہے تو بہت سے مسائل یہاں پہ ہمیں حل ہوتے نظر آتے ہیں ٹیل بی کی بھی تعریف ضرور کمی چاہیے کہ فارم فورٹی فائف میں کس طرح سے انہوں نے اپنے فارم فورٹی فائف تحریک انصاف کے سامنے کراچی سے لے کے خیبر تک رکھ دی ہیں تاکہ فارم فورٹی فائف کیونکہ اب فارم فورٹی فائف تمام جواہتیں دے رہی ہیں تحریک انصاف خودو سکس کی پوزیشن رہے وہ سرنسن ہو جاتی ہے شویب شاہین صاحب کی جو پریس پانچون سن رہے کی آج کے دن میں جہاں تاریخ فضل چودری کے مقابلے میں انہوں نے اپنے فورٹی فائف کی صورتحال کو بیان کیا وہ بڑی افیٹیف پریس کانفرنس ہی بدقسمتی سے اسے پانچے ہزار لوگوں نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو پورٹل ہے ان کا جو یوٹیوب چینل ہے زیادہ لوگوں اس کو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے بہت زبردست تریقیس اکسپین کیا کہ کیسے ان کے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں جس میں ٹی ایل بی بھی ہے جس کے اندر جس کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے جس کے اندر سینیٹر مصطفیٰ کھوکر بھی ہے نواز کھوکر بھی ہیں انہوں نے اپنے فورٹی فائف ہم سے شیئر کی ہیں تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے it is very difficult to see کہ الیکشن کمیشن یا کوئی ہائی کورٹ جو ہے اسے کیسے ریجیک کر سکتی ہے لیکن انہوں نے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ اس کو سننے ہی نہیں اور ماسلسل اس کو الیکشن کمیشن کے پاس پھینک رہی ہیں اور اسلامی ہائی کورٹ جو اس پر پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت تحریک انصاف کو جب فارم 45 ملے تو اس وقت پوسٹل بیلٹ ابھی نہیں آئے تھے وہ جترح سے امریکہ میں پوسٹل بیلٹ کا جوک ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن کی کہہ رہا ہے کہ ہزاروں ووٹ جو ہیں ہر حلقے کے اندر پچاس پچاس ہزار ووٹ جو ہے وہ پوسٹل بیلٹ سے آگیا ہوگا اللہ خدا کی پناہ برحال آپ دیکھیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ماتھمیٹکس کو اور اریثمیٹک کو اور حقیقت کو ڈسپیوٹ کرنے کی یہاں پر کوشش جو ہے وہ کی جاری یہ مایکرو ڈیٹیویلز ایمپورٹنٹ ہیں اس بگر پکچر کے لیے جو میں دیا آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور یہ مایکرو پکچر ایمپورٹنٹ بھی ہے لیکن مایکرو پکچر سے کچھ حل نہیں نکل سکے گا بڑی پکچر کو جماعت ہے جس کے پاس پاکستان کے تمام انتظامی ڈھانچے کے اوپر اس کو پینٹریشن بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے انہیں پاکستان کی ڈسٹرک کورٹس پر بھی کنٹرول ہے پاکستان کی ہائی کورٹس پر بھی کنٹرول ہے پاکستان کی سپریم کورٹ بھی کنٹرول ہے انہیں پاکستان کے تمام انتظامی ڈھانچے میں جو ڈسٹرک مینجمنٹ ڈپٹی کمیشنر کا ڈھانچا ہے اس کے اوپر بھی انہیں کنٹرول ہے پرونشل گورنمنٹس کے اوپر بھی کنٹرول ہے کیرٹیکر گورنمنٹس بھی ان کے پاس ہیں انہیں الیکشن کمیشن کے اوپر بھی کنٹرول ہے انہیں پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے اندر بڑی پینیٹریشن ہے بہت زیادہ انہیں کنٹرول ہے پاکستان کے سنٹ ٹینکس پر انہیں کنٹرول ہے پاکستان کی جو بہت ایسے انجیوز ہیں اس کے اندر بھی ان کو بڑی دیپ پینیٹریشن ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے پاس سندھ کا فورٹریس بھی ہے اور اس وقت اس کی اگر آپ چال دیکھیں حکمت اعملی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منسٹرییاں نہیں چاہیے ہمیں وزیر نہیں چاہیے سندھ کے گورمنٹ میں ہم نے تو گورمنٹ بدانی ہے سندھ کے اندر بولوچستان میں اور ہمیں چاہیے پریزیڈنسی آصف علی زرداری کو ہمیں چاہیے گورنر ہمیں چاہیے سینٹ کی چیئرمنشپ اور ہمیں چاہیے نیشنل اسیبلی کسپکرشن اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظامی رہانچے میں نہیں آتے ہمیں کانسٹیوشنل پوزیشن چاہیے ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کی کیلکویشن یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ بہت دیر چل نہیں سکی یہ حکومت وہ سمجھے نہیں کہ چھے مہینے نو مہینے سال چلے گی اس کے درمیان میں کوئی ڈیل ہوگی کوئی نیا ارینجمنٹ ہوگا اس لیے وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بن رہے وہ ایسی پرمننٹ پوزیشنز لے رہے ہیں جو کہ دھانچہ چلے گا تب یہ حکومت گر بھی جائے گی تو چیئرمن سینٹ بھی چلے گا گورنرز بھی بچ جائیں گے نیشنل اسمبلی کا سپیکر تو خید نہیں بچے گا اور پریزیلنٹ جو ہے وہ بچ جائے گا تو اب ان کی ایک حکمت عملی اب تیسری جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ وہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں عمران کھان کی جماعت تحریکی اتصاف کے ساتھ جس کے پاس خیبر پختونخوا ہے جس کے پاس پنجاب ہے جس کے پاس کراچی تو یہ تین بڑی پولٹیکل فورسز ہیں اب ان تینوں پڑی پولٹیکل فورسز کے درمیان میں آپ اس کو ڈیل کہہ لیں لفظ آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو پولٹیکل انڈسٹینڈنگ کہہ لیں آپ اس کے درمیان ایجسمنٹ کہہ لیں آپ اس کے درمیان ایگرمنٹ کہہ لیں آپ اس کے درمیان کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں پاور شیرنگ کہہ لیں ارینجمنٹ کہہ لیں امن کہہ لیں پیس کہہ لیں انڈسٹینڈنگ کہہ لیں ان تین بڑے گروپس کے درمین کچھ نہ کچھ بندر بانٹ ہونی ہے کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہونی ہے اور جنگ کے بعد بھی سیٹلمنٹ ہوتی جنگ ہوتی کیوں ہے جنگ ہوتی اس لیے کہ دونوں سائیڈز میں سے جنگ صرف اس وقت ہوتی ہے جب دونوں سائیڈز کو ٹھیک طرح سے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے ایک سائیڈ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر جنگ ہوگی ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے تو وہ اس جنگ کے نتیجے میں اپنے اہداف اور اپنی پوزیشنز کو بیتر کریں جنگ اس لیے ہوتی ہے پاکستان اور امریکہ میں جنگ نہیں ہو سکتی پاکستان اور رشیہ کے اندر جنگ نہیں ہو سکتی امریکہ اور ہندوستان میں جنگ نہیں ہو سکتی جنگ ہو سکتی ہے رشیہ اور امریکہ یا رشیہ چائنا کی کامبینیشن امریکہ میں بکوز وہاں انسرٹینٹی ہے کہ ڈومیننٹ کون ہوگا پلئیر کون ہوگا جنگ کے بعد اتنی جنگ ہوتی تو جنگ بھی ایلٹیمیٹلی ایک ایجسمنٹ ہوتی ہے ایک ڈیل ہوتی ہے اس کو بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو یہاں پر ایک ایرینجمنٹ ہونا ہے اب ایرینجمنٹ کیسے ہوگا اس ایرینجمنٹ میں بہت سے ایرینجمنٹ ہیں پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اب تحریک انصاف کی جو جس میں سلمان اکم رادہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں شویف شاہین صاحب اپنا کیس لڑ رہے ہیں مختجبہ میں یہ بڑا ایمپورٹن سٹرگل ہے اس کے ساتھ ہی ذرائع ابلاغ کی سٹرگل وی لاغرز کی سٹرگل یہ سب چیزیں بڑی ایمپورٹن ہیں اس کے اندر میڈیا کی جو ساری بیٹل ایمپورٹن ہے لیکن اس سے تن تنہا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا اسٹیابیشمنٹ نے جہاں نوے سیٹیں مارنی ہیں تحریک انصاف کی وہ بانٹتی ہیں پیپلز پارٹی میں پی ایم ایل ایم کے اندر اور ایمپورٹن کے اندر سترہ سیٹیں بڑھنی ہیں وہاں اسٹیابیشمنٹ نے یہ گنجائش ضرور رکھی بھی ہوگی کہ لیکل بیٹلز کے نتیجے میں دس پندرہ سیٹیں تحریک انصاف کو اگر بھل جائیں تو الیکشن فیر لگنے لگ جائے گا تحریک انصاف کا دس پندرہ سیٹوں سے کام ہوتا نہیں ہے ان کو ریڈیوز کیا جا رہا ہے مسلسل کبھی میں ایک سو ایک دیکھتا ہوں کبھی سو دیکھتا ہوں اگر لٹسے کہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت نائنٹی تھری سیٹس ہیں ان کو اگر ان کی ضرورت ہے کہ ان کو کم از کم بھی جو نوے سیٹیں ان کی ماری گئی ہیں اس میں سے پنتالیس سیٹیں ان کو ملے اسٹرہیشمنٹ کی انڈرسینڈنگ یہ ہوگی کہ ہم نے ان کو دس پندرہ سیٹیں دے دنی تحریک انصاف کا گول ہے کہ ہمیں فورٹی فورٹی فائی سیٹس ملے وہ کیسے ملیں گی وہ صرف لیگل ایکشن سے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیٹیشن سے یا وی لاؤگرز کے شور مچانے سے نہیں ملیں گی اس کے لیے ڈیفرنٹ طریقے کا پریشر ہوگا اس میں سب سے امپورٹن پریشر جو ہے وہ پاکستانی امریکن ڈائیسپوراس جو ہیں وہ امریکن کے اندر سے ڈال سکتے ہیں نسبتاً ایک سیکنڈری پریشر جو ہے برطانیہ کے اندر سے پاکستانی ڈائیسپوراس ڈال سکتے ہیں جو ایمولف کرے لیہی ایکٹ کو یا ایمولف کرسکے مگنیٹسکی ایکٹ کو مگنیٹسکی کہتا ہے کہ آپ آفیشلز جو ہیں ان کے اوپر ویزا بین سزائے ان کو دے سکتے ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹ کی وائیلیشن کی ہے اور الیکشن کے نتائج کو سیکیورٹی اس میں خاص کر کے سیکیورٹی آفیشلز تا ذکر آتا ہے اور الیکشن کے نتائج کو ڈنائے کرنا الیکشن میں رگن کرنا جو ہے یہ مگنیٹسکی کے ایکٹ میں بھی آتا ہے اور لیہی کے اندر بھی اس کو ڈالا جا سکتا ہے لیہی بیسیٹلی ہیومن رائٹ کی جو ہے وائیلیشن آتی اس میں ٹارگٹ کون ہوں گے پاکستانی امریکن کمیونٹی کو کسی اچھی لاو فرم کے ساتھ کنشلٹ کرنے کی پہلے ضرورت ہے جس پہ کوئی ہیومن رائٹ کا وکیل جو ہے جو امریکن قانون کو اور انٹرناشنل ریلیشنز کو انٹرناشنل لوگ کو سمجھتا ہوگا وہ انہیں گائیڈ کرے گا کہ کیسے آپ اس کو فریم کریں گے اور ہاؤس فورن افیرز کمیٹی اور سینٹ فورن ریلیشن کمیٹی جہاں آپ کا ضرور لگ جاتا ہے اور وہاں پر آپ ٹارگٹ کریں گے پاکستان کی چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان کو اور ان کے ساتھ جو چار الیکشن کمیشنر ہیں بکوز یہ کلیرلی فیل ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر مدہ بیٹھتا ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کی اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آخر تک دیکھیں پاکستان کے لوگوں تھی جو ہیومن رائٹس کی انسانی حقوق انہوں نے وائیولیشن کی ہے الیکشن کے نتیجے میں اور دنیا کی پانچمیں بڑی جو آبادی ہے اس وقت پاکستان وہاں پر انہوں نے الیکشن کو خراب کیا ہے آپ آمی چیف کو ٹارگٹ نہیں کریں گے آپ ڈی جی آئی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے آپ ڈی جی سی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے آپ پنجاب کے اندر جو آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں جو بسکری ڈیریکٹری رسپونسبل ہیں ایسا سیکیورٹی سائیڈ سے اس الیکشن کے اندر اسی زیادہ پنجاب کا جو چیف سیکیٹری ہے پنجاب کا جو آئی جی پی ہے ان کو آپ لے کر آئیں گے اس کی ایمبیٹ میں اس کی ہیرنگ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریسپانسبر ہیں اب اس طرح کیسے بولسٹر کریں گے اس طرح بولسٹر کریں گے جب آپ کال کریں گے آپ اس پر ایگزیمن کر لیں کہ جن انٹرنیشنل میڈیا کے ریپورٹرز اور کورسپونڈنٹس پاکستان کے الیکشن کے اوپر ان کی سٹوریز چھپی ہیں سب سے امپورٹنٹ نیو یوک ٹائمز ایٹھنگ کرسینا گولڈ بوم ہے دوسری طرح سے گارڈین ہے برطانیہ کا اخبار یورپ کا اخبار فائننشل ٹائم ہے امریکہ کے اور اخباروں نے بھی اس پر چھاپا ہے اس میں انٹرسپٹ ہے جس میں رائن کی سٹوریز ہیں ان سب کے اپنے اپنے ذرائع ہیں آگے ہیں ان کے سیکنڈری ریپورٹرز اور کورسپونڈنٹ ہیں الجزیرہ ہے اس کی بھی امریکہ کے اندر پریزنس ہے اور اگر کوئی امریکہ میں ان کا ریپورٹر موجود نہیں ہوگا تو آپ اس کو ویڈیو لنک پر لے سکتے ہیں یہ وہ ویٹنسز ہوں گے جو سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی کے سامنے یا ہاؤس فارن افیرز کمیٹی کے سامنے لائے جا سکتے ہیں جو کیس کو سٹرینٹن کریں گے وہ دلیہی ایٹ کے حوالے سے مگنٹس کی حوالے سے اس میں جو انٹرناشنل اس کی ڈیمنشن ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا میں ایریکشن ہوا ہے اور وہاں پر ایک بڑی ناپسندیدہ شخصیت جو جنرل ہیں پراباوو سبیانٹو 72 برس کے ہیں وہ اس وقت پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر وہاں پہ جیت چکے ہیں تقریباً چھ گھنٹے کی ٹوٹل الیکشن کمپین ہوئی دنیا کا بہت انوکھا یونیک الیکشن ہوں ایک دن کے اندر تقریباً دو سو ملین ووٹرز جو ہیں ان کے ریجسٹر تھے وہ بہت بڑی الیکشن ایکسرسائز تھی اور لیکن اس الیکشن کو کوئی بھی متانازہ نہیں کیا رہا کونپورشن نہیں کیا رہا یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بندر بانٹ ہوئی ہے بندر بانٹ یہ ہوئی ہے کہ پراباوو سبیانٹو جو ہیں انہوں نے جبران راکہ جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں جو کو ویدودو جو کو ویدودو جو ہیں انہوں نے پچھتا الیکشن جیتا تھا انڈویشیا نے ان کے قانون و کانسٹیوشن میں پریزیڈنٹ صرف دو دفعہ الیکشن ہو سکتا ہے تو جو کو ویدودو نے جب پچھتا الیکشن جیتا تو ان کے مقابلے میں پراباوو سبیانٹو کینڈیڈیٹ تھے وہ الیکشن ہار گئے اس وقت انہوں نے کہا کہ الیکشن میں بڑی زیادتی ہوئی انہوں نے اس کے پاس کمپین چلائی انہوں نے وائلنس اس کے نتیجے میں وائلنس بھی ہوئی وائلنس میں چند ڈیٹس بھی ہوئی لیکن اب کیا کیا انہوں نے پراباوو سبیانٹو نے سبیانٹو نے جنرل پراباوو سبیانٹو نے جو سہارتوں کے زمانے کے ان کے بڑے الزام ہیں ہیومن رائیٹ وائلیشن کے انہوں نے جو کو ویدودو کے بیٹے جبران راکہ کو اپنا رننگ میٹ انہوں نے لیا اور یوں آؤٹگوئنگ پریزیڈنٹ نے اپنا وزن ان کے ساتھ پھینکا تاہم جتنے بھی نون گورنمنٹل اورگنیزیشن اور الیکشن مانیٹر ہیں جنرل نے یہ ریزلٹ ابھی دیئے ہیں اور ان کے ریزلٹ کبھی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہوئے پچھتے تیس پرس سے الیکشن کے ریزلٹ انڈونیشن میں ڈسپیوٹ نہیں ہوتے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹ ٹھیک ہیں اور اس کو with a critical tone تمام دنیا کے ذرائعہ بلاغنے کی بندہ بہت غلط ہے لیکن ایک political process کے ذریعہ انہوں نے اسے مان لیا ہے اس کو compare کریں this is the fourth largest world nation اور مسلم نیشن ہے اور پاکستان کے حالات دیکھیں جس کو دنیا بھر کے ذرائعہ بلاغنے پاکستان کے انتخابات کو رد کر دیا اس example کو اور comparison کے طور پر سمجھیں پوچھیں یہ فرق جو ہے وہ کیوں ہیں تو یہ جو hearings ہوں گی اچھا اب یہ in the end one last sentence of previous situation clear ہو جائے گی یہ power checker board chess board ایک billiard game ہے snooker کی game ہے جس میں ایک arrangement ہوگا یہ arrangement جو ہے violence کے ذریعے نہیں ہوگا یہ arrangement ایک political process کے طور پر ہوگا جہاں establishment نے گنجائش رکھی ہے کہ ہم 10-15 سیٹیں تحریک انصاف کو دے گئے تحریک انصاف کو 40 سے زیادہ سیٹیں چاہیے ان کی 90 سیٹیں جو ہیں وہ مار دی گئی ہیں یہ political process عدالتیں election commission تب relief دیں گے جہاں میڈیا کھڑا رہے گا اور تحریک انصاف کے پاس ایک credible strategy ہوگی یہ deal کرنے کے لئے deal وہ نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں deal کا مطلب ہے کہ آپ pressure بڑھائیں گے انیر آپ کو deal ملے گی establishment کو بھی سمجھ آئے گا کہ ہم جیسے کہ ambassador جان بولٹن نے کہا کہ پاکستانی generals کو یہ understand کرنا ہوگا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ تو آپ اس کو suppress کرنا آپ کے اپنے فائدے میں نہیں ہے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے پاکستان آمی کے فائدے میں نہیں ہے اور یو ایس پاکستان relationship کے فائدے میں نہیں ہے اس understanding کے اوپر build upon کرنا ہے پاکستانی American community نے اپنی intelligence کے ذریعے اب تک جو ان کی movement ہے وہ بہت زیادہ organized نہیں ہے اور وہ جس speed سے چل رہے ہیں اس میں سے results نہیں نکلیں گے ان کو ہر پین سال دن کے بعد ایک نہ ایک قسم کا result چاہیے تاکہ pressure build up ہو اور پاکستان کی establishment اور people's party ہے سمجھیں کہ ultimately ہمیں deal کرنی ہے اور یہاں پر دوبارہ election ہو سکتے ہیں ایک نیا پاور ڈھانچا جو ہے وہ کھڑا ہو سکتے ہیں this is how I look at it ابھی اس کو absorb کریں پھر دوبارہ آپ سے ملکات ہوتی ہے thank you